اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پرکٹیکل کے توسل سے تمام دوست اخباب کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اخباب حیث سے ہوں گے اور میں تمام دوستوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اس فن کیمیا میں کامیابی سے نوازے آمین سم آمین تو جی جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک بات عرض کی تھی کہ یوٹیوب کے اوپر کسی دوست نے کسی یوٹیوبر کی کیمیا کی ویڈیو دیکھی تو اس دوست کو جو ہے وہ تجسس ہوا کہ میں جو ہے نا وہ یہ نسکہ سامنے تو یہ کامیاب نسکہ بتا رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ نکرا وغیرہ بن بھی رہی ہے تو چلے میں اس کے اوپر پرکٹیکل کرتا ہوں تو اس دوست نے جو ہے نا وہ پرکٹیکل کیا وہ ایک دوست تو نہیں تھا وہ تین تھے اور تین الگ الگ جو ہے نا وہ شہروں سے تھے تو یہ تو بعد میں پتا چلا جب ایک کے ساتھ دوکہ ہوا اس نے بولا وہ فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسے کیا پھر وہ دوسرے نے بولا ہاں وہ میرے ساتھ بھی اسی طرح وہ تین بندے جو ہوں میں مجھ سے رابطے میں ایسے رہے کہ جن کے ساتھ جو ہے بہت بڑا دوکہ ہوا دکھا کے کچھ تو جب وہ معاملات آ گیا ہے تو کچھ بھی نہیں بنا ہے اور اس نے جیسے انہوں نے نسخہ بتایا ویسے انہوں نے نسخہ کیا کرنے کے بعد وہ نسخہ جب نہیں بنا تو وہ دوست اس یوٹیوبر نے بولا ہوا تھا کہ آپ میرے ورسپ کے اوپر رابطہ کریں جناب تو انہوں نے جناب وہ رابطہ جو ورسپ کے اوپر جب کیا تو آہستہ آہستہ وہ بولتے ہیں کہ جب تک لال چیز اندھا ہے نا کوئی بھی جو ٹھک گیا نا دھوکے بعد ہے وہ بھوکا نہیں مر سکتا تو اس بند نے اس کو ثبت باغ دکھا کے بس آہیں بائیں شائیں کر کے جناب ان کو اپنے جال میں پسا کے تو ان سے جو ہے نا وہ کئی کئی ہزاروں کا جو ہے ان کو چونہ لگایا تو میرے بھائیوں میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں ایک ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ آج کل بہت مہنگائی کا دور ہے آج کل جو معاملات ہیں وہ بہت مشکل سے پورے ہوتے ہیں گریلوہ حرجات تو برائی کرم آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی یوٹیوبر کوئی بھی ایسا کوئی استاد بن کے یا ایسے کوئی معاملات آپ کو بولے کہ آپ ورسپ کے اوپر آئیں آپ ہم سے رابطہ کریں پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی نے بتانا ہے تو وہ ادھر ویڈیو میں بتا دے کوئی بندہ راز جس نے آپ کے لئے محلس پن میں دینا ہوا وہ راز نہیں رکھے گا اگر کسی نے راز رکھا بھی ہے تو وہ آپ کے پوچھنے کو اوپر آپ کو راز بتا دے گا جیسا کہ میں نے بہت ساری ویڈیو میں جو ہے وہ راز اور چابیاں رکھی ہوئی تھی اور میں نے بہت سارے دوستوں کو اس سے پھر آگاگ بھی کیا اور کچھ ویڈیو میں میں نے صرف یہ بات بولی کہ میں نے راز رکھا ہے حالانکہ میں نے راز اس میں کوئی بھی نہیں رکھا جیسا میں نے تضاب گندہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے جو پریکٹیکل کر کے پیش کیا اس کے علاوہ جو میں نے شنگرف کے اوپر کافی سارے جو ہیں وہ اپنا پریکٹیکل کر کے ان کی ترتیب وار ویڈیو ڈالی تو میں نے اس میں جو ہے کوئی راز نہیں رکھا ہیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن میری آپ دوستوں سے التجاہ ہے کہ آپ محربانی کر کے کسی کے جان سے کسی کے دوکے میں مت آئیں آپ کی ہون پسینی کی کمائی ہے اور آپ اس کو اس طرح سے ضائع نہیں کریں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو دوست آپ کو نسخہ بولے یا نسخہ بتائے آپ فوراں سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں آپ نسخہ کو بار بار سنیں بار بار سننے کے بعد اس کا کسی اچھے محلس دوستوں کے ساتھ آپ مشورہ کریں مشورہ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کچھ کام کریں اگر آپ کو اس میں کچھ اچھی کوئی پائیداری اپنا محسوس ہوتی ہے تو نہیں تو علم کی حد تک ہے تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ نسخے کو سنیں اس کو علم کی حد تک جو آپ اپنے پاس سے سیو رکھ لیں اگر آپ اس نسخہ کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے مالی حالات آپ کے مالی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تو آپ نسخہ کو لکھ لیں لکھنے کے بعد آپ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں جب آپ کے مالی حالات اس قابل آپ ہو جائیں کہ آپ اس نسخے کا حرچہ یا آپ کوئی نسخہ جو بھی ہے تو آپ کے حالات اس نسخہ کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ضرور پریکٹیکل کریں تو آپ اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ تجربہ کریں تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا میں اب بھی بتاتا ہوں کہ میں جو نے وہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے جی جو کچھ میرے پاس ہے جو کچھ مجھے پتا ہے جو میں نے کڑی محنت اور مشکت سے جو حاصل کیا ہے وہ میں اللہ کو حاضر جان کے تو آپ تمام دوستوں کے ساتھ پوری امانداری اور پورے خلوص کے ساتھ جو وہ شیر کروں گا میرا کام ہے آپ کے ساتھ بینہ چابی بینہ کوئی راز آپ کے ساتھ علم جو ہے وہ شیر کرنا باقی آپ لوگوں کے رہے باقی مقدر اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ تمام دوستوں کو جو ہے وہ کامیاب کرے یہ ضروری نہیں کہ آپ میرا ہی نسکہ بنائے آپ کسی کا بھی آپ نے نسکہ بنایا ہے آپ کو اچھا لگیا تو آپ نے اس کے اوپر پریکٹیکل کیا ہے اور آپ اس میں سے کسی جگہ کے اوپر رک گئے ہیں آپ کا وہاں سے آگے کوئی کام نہیں چل رہا تو اگر میرے کسی نکتے کی وجہ سے آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میرے حق میں دعا کریں بس باقی اس کے علاوہ مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تو باقی تھگ بازوں سے نسر بازوں سے اور دھوکے بازوں سے جو ہے وہ آپ بچے ہیں آپ کا جو پیسہ ہے وہ بہت قیمتی ہے یہ آپ کے بی بی بچوں کا رزق ہے تو آپ اس کو ایسے کسی نسر باز یا کسی تھگ کے ہاتھوں ضائع نہیں کریں تو اسی کے ساتھ نئے آنے والے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں اور آل کے نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کریں تاکہ جب بھی میں آپ دوستوں کے لیے کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ دوستوں کے لیے کو نسخہ اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگتی ہے ہمارا نسخہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے جی اس کو لائک کرنا اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو کوئی دوست اس طرح کسی کے جانسے میں بھی آیا ہوا ہے وہ اس سے بچ جائے تو جی میں تو آپ دوستوں کو صرف بتا سکتا ہوں آپ کی آگے صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ آپ کی اپنی زندگی ہے آپ کی اپنے معاملات ہیں وہ آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں لیکن میرا حق بنتا ہے میرا جو دل ہے کہ آپ کا کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو تو خیر اللہ تعالی آپ تمام دوستوں کو تھک بازوں سے نوسر بازوں سے دھوکے بازوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے تو جی آج میں جو نسکہ پیش کر رہا ہوں یہ جست کا نشادر والا تیل ہے جو بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس کو جانتے ہیں میرے حال سے کوئی بھی ایسا اس فن میں بندہ نہیں ہے جو اس تیل سے واقف نہیں ہے لیکن میں نے اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے اس کے اوپر ایک عجیب سا تجربہ کیا کہ جو پھر بعد میں کامیاب رہا تو آپ ویڈیو کو پورا سنیں اگر آپ کو کوئی بات جو ہے وہ پوچھنی ہے آپ کو کوئی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی آپ نے کوئی بات آہ پوچھنی ہے پہلے تو آپ ویڈیو کو بار بار سنیں اور کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہے آپ ہمیں کمیٹ میں پوچھیں ہم انشاءاللہ آپ کا جواب کمیٹ میں لکھ کے یہاں آپ کو بزریہ ویڈیو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ ضرور دیں گے تو جی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو میں بہت مشکور ہوں ان دوستوں کا کہ جو دوست میری نسکے سنتے ہیں مجھے اپلیشر کرتے ہیں میری حوصلہ فضائی کرتے ہیں اور میرے لیے دعائیں کرتے ہیں تو میں ان دوستوں کے نام کے جو اپنا قیمتی وقت آج کے دور میں نکال کر تو میرے چینل کے اوپر آئے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں میں ان تمام دوستوں کے نام یہ نسکہ کرتا ہوں آپ ایسا کر لیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی گنجائش ہو آپ اتنا جست لے لیں اور جست کو آپ تھوڑا سا کسی تیل وغیرہ میں کسی بوٹی کر رکھ وغیرہ میں کسی بوٹی کے پانی میں آپ اس کو مصفحہ کر لیں تھوڑا تو بہتر ہے نہیں تو جیسا بازار سے ملے وہ بھی مصفحہ ہی ہوتا ہے وہ بھی چلے گا اب آپ اس کے برابر وزن ہی آپ پارا لے لیں آپ دونوں کو چھل بند کریں چھل بند کرنے کے بعد آپ اس کو پیسیں گے تو یہ آپ کا پوڈر ہو جائے گا اب فرض کریں آپ نے پانچ تولہ جست لیا اور پانچ تولہ آپ نے پارا لیا تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ دونوں کے برابر وزن جنہی کے دس تولہ آپ نے نشادر ٹھکری لے کے اس کو پیس کر تو اس کے ساتھ کھرل کرنا ہے آپ اس کو جب خوب اچھی طرح سے کھرل کریں گے تو آپ اس کو رات بھر کے لیے رکھ دیں یہ نمی پکڑے گی گارہ سا ہوگا کچھ اس کو پانی سا بن کیا جائے گا اب آپ ان سب چیزوں کو اٹھا کے تو آپ باٹی میں ڈالیں باٹی میں ڈال کے آپ اس کو سٹو والے تیر جو جہاں پہ آنچ آتی ہے وہاں پہ آپ اس کو رکھیں تو آپ کا یہ پانی سوکھے گا سوکھنے کے بعد یہ اس میں سے دونوں اڑے گا اور نیچے آپ کا جست جو آپ پہ گل جائے گا آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ اس میں سے پارا اڑ جائے گا پارا اس میں اڑنا ہے جو اس نے اڑنا ہے وہ اڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ پارا حل کر جائے گا اب آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ اتنے نان کر لیں کہ آپ کا جست جو اب اچھی طرح سے پانی کی طرح پگل چکا ہے اور اگر آپ اس کو اب آپ نے ایسے کرنا ہے نشادر ٹھکری کو اس کے ڈبل وزن فرض کریں یہ دستولہ تھی جستور پارا تو دست کے آپ نے ڈبل لینا ہے یہ سو گرام اور سو گرام سے آپ نے ڈبل لینا ہے دو سو گرام نشادر ٹھکری پہلے سے آپ کے پاس پی سی ہونے چاہیے اور کوئی سریعہ لوہے کا ڈنڈا کوئی حامند دستہ کوئی اس طرح سے کوئی ڈنڈا وغیرہ لوہے کا آپ کے پاس ہو اب آپ ایسا کریں کہ نشادر کی پگلے ہوئے جست کے اوپر چھٹکی ماریں اور اس کو ہلانا شروع کر دیں جب پہلی چھٹکی ہتم ہو پھر دوسری ماریں اور آگ آپ نے اتنی رکھنی ہے کہ آپ کا جو جست ہے وہ پگلا رہے یہاں پہ آپ نے چھٹکی پہ چھٹکی یکے بعد دیگرے پہلی ہتم ہو تو پھر دوسری طرح کریں اسی طرح آپ جو وہ سارے کا سارا نشادر اس کو اوپر حرج کر دیں ہتم کرنے کچھ تو اس کو اب آپ مزید تیز آگ اوپر جو وہ چڑھا کر رکھیں جب اس کا پہلے سے کلر بدل جائے اور جست اس میں بعض دفعہ حل ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس میں آدھا حل ہوتا ہے آدھا بچتا ہے اور بعض دوست یہ بھی بناتے ہیں کہ پورے کا پورا جست نیچے ٹھپا بن کے پڑا رہتا ہے اوپر اس کے ہوائی تیل آ جاتا ہے جیسا بھی ہو جائے یہ آپ کا تیل تیار ہے آپ اس کو مزید آگ اوپر رکھ کے پکانا چاہیں تو آپ پکا لیں یہ اب جو آپ کا تیل ہے یہ حتم بھی نہیں ہوگا اڑے گا بھی نہیں جو اس کے ساتھ میں جست کے ساتھ میں جو پکر چکا نشادر وہ ابھی کہیں جائے گا نہیں آپ اس کے نیچے فل تیز آگ دیکھیں اس کو دو تین گھنٹے مسلسل پکا لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے بھی رہیں تو یہ آپ کا جو تیل ہے یہ تیار ہے یہ آپ کا تیل دیکھیں جی کچھ دوست بولتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں بنی اس میں فلان کمی رہ گی دیکھیں اس میں جو بھی کمی رہ جائے جو بھی کتائی رہ جائے آپ کو اس سے ہوائی تیل بھی اگر مل جائے تو یہ بھی آپ کے کام کام کا ہے آپ کا اس میں جست حل ہو اس میں جست نہیں حل ہو آپ کا اس میں پارا پارا اڑ جائے جو کچھ بھی ہو اس میں سے جب آپ اس کو رکھیں گے جو آپ کو اس میں سے تیل برامد ہو وہ جیسا بھی ہو یہ آپ کے کام کیا یہ ایک اکسیری تیل ہے یہ ایک جاری تیل ہے جو کہ آپ کے رکے ہوئے کاموں کو جو ہے وہ بڑی احسانی کے ساتھ جو ہے وہ حل کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو جست کا نیچے آپ کو ٹھپا ملتا ہے وہ بھی بڑے کام کی چیز ہے اس سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کا جو ہے وہ گزارہ ایک دوبارہ ہوئی جاتا ہے لیکن حیرہ بھی ہمارا موضوع وہ نہیں ہے اب آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ نے تیل اس کا تیار کر لی ہے اب اس کے چھوٹے سے اس کے میں اشارے دیتا ہوں یہ جو آپ کا نشادر کا تیل ہے یہ جاری تیل ہے یہ چیزوں کی سند بھی کھولتا ہے یہ پارے کو مدبر قائم کرتا ہے یہ گند کو بھی کسی حد تک بناتا ہے اور یہ سب سے اس کا جو بڑا جو فیل اور بڑا جو کام ہے نہیں یہ کچھی چیزوں کو سندور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اب جو دوست اس فن سے واقف ہیں جو دوست یہ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں تو وہ انشاءاللہ جہاں پہ رکے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ سے ضرور کامیاب ہوں گے تو ایک چھوٹا سو اور اشارہ دیتا چلوں کہ جس چیز میں گندک پک جائے جس چیز میں پارا مدبر قائم ہو جائے تو وہاں پہ شنگرف بھی جو ہے وہ بھی پک جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ نسکہ میں نے جو پریکٹیکل کیا تھا یہ سن دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار انیس تک دو سال تک میں اس کو اوپر جو ہے وہ کام کرتا رہا ہوں یہ ایک میرا سینے کا راز تھا جو میں نے آپ تمام دوستوں کے لیے پیش کی ہے کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے چینل پہ آتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب انہوں نے کیا ہوا ہے اس چینل کو لائک کرتے ہیں اس کا دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا آج نسکہ ان دوستوں کے نام ہے اور اس میں کوئی چابی نہیں کوئی راز نہیں اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ چھپا چھپائی والی کوئی بات نہیں ہے تو آپ اس کو بنائیں اور بنا کے اس سے آپ جو بھی کام لینا چاہیں وہ لیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کلی اور نشادر کے تیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اسی چینل کو پر ملاقات ہوگی تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم برحمت اللہ و بارکاتہ اپنا حیال رکھیں اپنے ساتھیوں کا حیال رکھیں اور دھوکے بازوں سے نوصر بازوں سے آپ بچیں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالی تمام دوستوں کو کامیابی و کامرانی سے نوازیں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ اپنا حیال